السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ تمام حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے اور کروڑوں درود اسلام نازل ہوں حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل واصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور تا قیامت سلامتی نازل ہو کہ امت میں حضور کے اصحاب جیسا کوئی نہیں اور بالخصوص افدر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو حمد و سلاح کے بعد آج ہم درس سحی مسلم میں خاص درس سننے جا رہے ہیں درس کا تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے ہے صحیح مسلم میں جو فضائل صحابہ کا چپٹر ہے اس میں جو سب سے پہلے امام مسلم بن حجاج پوشیری رحمت اللہ تعالی نے احادیث لے کر آئے ہیں جو سب سے پہلے جس صحابہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں گویا کہ امام مسلم نے ایک طرح سے اشارہ بھی دیا پہلے نبی کریم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اس کے بعد جب صحابہ کے فضائل بیان کیے تو اول درجہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کیے گویا کہ امام مسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا سبحان اللہ پہلی حدیث مبارکہ کی در بڑھتے ہیں حدیث نمبر ہے دو ہزار تین سو اکاسی حدیث کے رابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا قالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کا باقیہ بیان کر رہے تھے ہجرت کی رات کا تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے بیان کیا خود کہ ہم غار میں تھے اور میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے سروں پر مشرقین پہنچ گئے ہیں غار کا جو انداز اس طرح سے کہ تھوڑی اندر جگہ نیچے کی طرف اور غار اوپر اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مشرقین ہمارے سروں کی طرف آ گئے تھے تب سروں کی طرف آ گئے تو کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حرز کی یا رسول اللہ لَوْ أَنَّا أَحَدَهُمْ نَزَرَ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ أَبْسَرْنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نیچے کی طرف دیکھ لیا ایک نے بھی جھانگ لیا نیچے ہم نظر آ جائیں گے فَقَالَ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبو بکر صدیق کو کیا جواب دیا فرمایا یا عبا بکر مَا اَذَنُكَا بِإِسْنَئِنِ اللَّهُ سَالِسُهُمَا فرمایا عبو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے عبو بکر میں ہوں اور تُو ہے اور ہمارے ساتھ جو تیسری ہستی ہے وہ ذاتِ باری تعالیٰ کی ہے کہ عبو بکر جب رب ہمارے ساتھ ہے تو مشرقین ہمارا کچھ نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بھی بتایا اور دنیا جہان میں زندگی گزارنے کا کرینہ بھی بتایا اے بندو اگر بات ہو عقیدے کی تو تم اگر قرآن و سنک کے عقیدے پر ہو اور رب کریم کے بتائے ہوئے عقیدے پر ہو تو اس پر ڈٹ جانا اور پریشان مت ہونا اور اگر دنیا کی مصیبت آ جائے اگر تم حد پر ہو تو پریشان مت ہونا اللہ ساتھ ہے جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر زمانہ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ چاہے پھر انسان کی برائی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی محفوظ رکھتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے اب یہ تو ہے حدیث مبارکہ قرآن کریم میں کیا ہے قرآن کریم میں سانیس نینی از ہما فی الغار از یقول لساہبی لا تحزن ان اللہ ما عانا اللہ کریم فرماتا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے ایک نے اپنے صحابی سے کہا کس سے کہا قرآن فرما رہا ہے صحابی سے کہا تو وہ صحابی کون تھے غار میں حضرت علامہ فضل بن علی رحمت اللہ تعالیٰ لے قرآن کی اس آیت کے دعا فرماتے ہیں کہ اور کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ کفر کا حکم نہ لگے ہاں اگر ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا اس آیت کی روح سے اس پہ کفر کا حکم لگے گا کیونکہ ان کی صحابیت کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے رب کریم فرماتا ہے جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا کیا فرمایا صحابی سے حضرت علبقر صدیق سے لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے غم نہ کر یہاں بعض لوگوں نے کہا دیکھو جی حضرت علبقر صدیق رضی اللہ اللہ عنہ کو خوف ہو گیا تھا خطرہ ہو گیا تھا تو ہم نے جواب یہ دیا بھائی یہاں قرآن میں یہ نہیں فرمایا لا تخف بلکہ فرمایا لا تحزن لا تخف کا مطلب ہی ہوتا ہے خوف نہ کر لا تحزن کا مطلب ہی ہوتا ہے خوف اور غم نہ کر یہاں قرآن نے لا تخف نہیں کہا بلکہ لا تحزن کہا ہے حضن و ملال یہ نہیں لانا علماء فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلاط و تسلیم نے لا تخف نہیں کہا قرآن میں لا تخف نہیں ہے یہاں پر بلکہ لا تحزن ہے لا تحزن کیوں ہے کیونکہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور حضن دوسرے کی جان کا ہوتا ہے حضرت علبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا غوف نہیں تھا حسن تھا غم تھا تو حضور کی جان کا جو جان عالم ہیں مصطفی جان رحمت ہیں شمع بز میں ہدایت ہیں اور کائنات میں جو ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ پیارے ہیں ان کی جان کی بات ہے اس لیے قرآن نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیاسی ہے اس حدیث کا اس حدیث کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ایسی اللہ ممبر پہ تشریف رکھا بیٹھ گئے اور پھر اشارت فرمایا صحابہ سے اے صحابہ سنو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے دنیا کو اختیار کر لے یا جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے تو پھر کیا ہوا صحابہ اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے ہمیشہ چاہے تو اسے اختیار کر لے جو اللہ کے پاس ہے بندے نے کیا کیا اس کے بندے نے خاص بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے اب جب یہ حضور نے فرمایا تو حضرت عبقر شدیق رونے لگے مزید روئے اللہ اکبر فقالا فدینا فدیناکا آبائینا و امہاتینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پہ قربان اب یہ تو مسلم میں وہ طویل آگے والی بات نہیں وہ بخالی شریف میں ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے کہا یار یہ جو بزرگ ہیں ہمارے عبقر شدیق ان کو کیا ہو گیا ہے حضور نے تو کسی بندے کی بات کی ہے عبقر شدیق ایسے رو رہے ہیں اور یہ بھی عرض کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ پہ قربان یہ عبقر شدیق کیوں رو رہے ہیں اللہ اکبر بعد میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس بندے کی بات کی تھی نا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ خود نبی کریم علیہ السلام تھے گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دنیا سے پردہ کرنے کی اپنی موت کو بیان کیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے ظاہر دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے مجھے چاہوں تو اس دنیا میں رہوں ہمیشہ چاہوں تو اس کو اختیار کرلوں جو اللہ کے پاس ہے تو صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں حضرت ابو سید خضری فرماتے ہیں وہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ حضور تھے اور اس کو ہم سب سے زیادہ جاننے والے ابو بکر صدیق تھے حضور کی منشاہ کو منشاہ رسالت کو حضور کی حکمتوں کو سب سے زیادہ صحابہ میں جاننے والی کو ہستی ہے تو ان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ آئیے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں مختصر انشاءاللہ در سے اور انشاءاللہ وقت مناسب پہ جو جسمانی غزہ ہے انشاءاللہ عشاء سے پہلے انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دی جائے گی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چراسی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ بہت زیادہ عمل کرنے والے صحابی اور بڑے عبادت گزار ظاہر اور ساری عمر روزہ رکھنے والے وہ جو پانچ دن ہوتے ہیں نا سال کے جن میں روزہ رکھنا منائے اس کے علاوہ سارا سال روزہ رکھتے تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ شاید صحابہ میں سب سے افضل میں ہوں ان کے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ شاید صحابہ میں سب سے افضل میں ہوں اللہم اکبر تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میں حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ عمر بن عاص نے ہمیں خبر دی ہے خود بیان کیا واقعہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ذات السلاسل ایک غصر ایک ذات السلاسل ایک لشکر تھا ایک جنگ ہوئی تھی اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہتے ہیں جب میں ہم وہاں گئے تو میں نے جو ہے وہ جب واپس آیا نا فَقُلْ تُو میں نے حضور کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پوچھا اَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ یا رسول اللہ سارے لوگوں میں صحابہ میں آپ کو سب سے زیادہ پیارہ کون ہے سب سے زیادہ پیارہ کون ہے اللہ اکبر قَالَ آئِشَةُو فرمایا مجھے آئشہ سب سے زیادہ محبوب ہے قُلْ تُو مِنَرْ رِجَال یا رسول اللہ میرا مطلب مردوں میں سے تھا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارہ کون ہے قَالَ عَبُوحَا فرمایا آئشہ کے والد مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں ثم مَن قَالَ عُمَرْ میں نے اور پوچھا اور اس کے بعد کون افضل ہے فرمایا عُمَرْ سبحان اللہ فَعَدَّ رِجَالًا حضور نے اور کئی لوگوں کے نام لیے کہتے ہیں میرا نام نہیں آیا تو میں نے پھر آگے پوچھنا چھوڑ دی اور پھر گھر چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے عبو بکر صدیق سبحان اللہ حضور کے بعد سب سے افضل صحابہ میں کون میں نے جمعہ کے خطوے میں بھی کہا تھا دو منٹ کا کلپ دیکھ کر تین منٹ کی کسی کی باتیں سن کر یہ جو سیکڑوں دلائی لے نا ان کو مت بھول جانا صحابہ سارے اس بات پر متفق ہیں حضور کے بعد سب سے افضل حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں ابو بکر کے برابر اور صحابہ میں سے کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھا کرتے تھے حضور کی حیات ظاہری میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے برابر ہم ان کے جوڑ کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا عفضل کون ہے کہا حضور نے فرمایا حضور کے بتانے سے اور حضور کے عمل سے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد عفضل ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے حضور کے بعد سب سے عفضل نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے عفضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اچھا چلیں اور کئی نہیں جاتے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم سے پوچھ لیتے ہیں یہ بھی بخاری شریف میں و دیگر کتابوں میں موجود ہے حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حنفیہ نامی خاتون سے بھی شادی کی تھی اور بعض روایات کے مطابق حنفیہ سندھی خاتون تھی حضرت علی نے ان سے نکاح کیا ان سے حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے وہ اپنی والدہ کی طرف مشہور ہو گئے تھے نام سے ہیں حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے عرض کی کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں تو حضرت علی نے بے جھجک بے دریک فرمایا صحابہ میں سب سے افضل ابو بگر صدیق ہے اس کی پھر کون ہیں فرمایا پھر عمر ہے یہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ابھی یہ حضرت عثمان کا نام لیں گے میں نے سوال بدل دیا اور آپ تو حضرت علی نے آجزی کی کہ میں تو مسلمانوں میں سے کام مندہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے حضرت ابو بکر صدیق پر اور حضرت عمر پر مجھے فضیلت دی علی کو افضل کہا حضرت علی فرماتے ہیں میں اس بندے کو اسی کوڑے لگوں گا حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے مجھ پر مجھے فضیلت دے حضرت ابو بکر صدیق پر اور حضرت عمر پر حضرت علی فرماتے ہیں میں اسے کوڑوں کی سزا مفتری جو کسی پہ بہتان بانتا ہے اس کی سزا سی کوڑے فرمایا میں اسے مفتری کی سزا لگاؤں گا سزا دوں گا حضرت علی کا عقیدہ صحابہ میں عفضل کون یہ حضرت علی کے بیٹے کا عقیدہ عفضل کون امام باقر کا عقیدہ عفضل عبقر صدیق ہیں سب ہی کا عقیدہ ہے آئیے یہ حدیث بھی سن لیتے ہیں حضرت جبیر بن متعم یا متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی ہیں حدیث نمبر دو ازدار تین سو چیاسی یہ فرماتے ہیں ایک عورت آئی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا فا امرہ انترجیہ علی حضرت نے فرمایا کل آنا دوبارہ پھر آنا ابھی جاؤ پھر آنا ایک مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ اگر عالم مستار مفتی یا کوئی بڑا یہ کہہ دینا کہ یہ بات میں تمہیں گل بتاؤں گا تو زید نہیں کرنی یہ انہیں مجھے ابھی بتاؤ زید نہیں کرنی چاہیے بساوقات لوگ کہتے ہیں شاید ہماری امرجنسی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا امرجنسی ہے یا نہیں اب بتاؤ رات کو جو نا تین بجے بی بی کو طلاق دے دی مثال کے طور پر جھگڑا ہو گیا تین بجے طلاق دے دی کہ شہر لیٹ آرہا جھگڑا ہو گیا مسئلہ ہو گیا اب تین بجے اس کی ہو گئی امرجنسی فوراں مفتی صاحب کو پون تین بجے رات کے جی وہ امرجنسی وہ بھائی صبح تک مسئلہ تبدیل دھوڑی ہو جائے گا الگ ہو سو جاؤ کیا صورتحال طلاق ہوئی نہیں ہوئی لفظ کیا تھے وہ سب اب کوئی ایسا لفظ بول دیا ہے کونسی طلاق ہوئی ہے کونسی نہیں بھائی صبح تک مسئلہ تبدیل دھوڑی ہو جائے گا تو بھائی ویٹ کر لو فجر ہو جائے فجر کے بعد آپ فون کر لیں مسئلہ پوچھ لیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے عرش کی کچھ پوچھا حضور نے فرمایا کل آنا فقالت یا رسول اللہ ارائیتا انجیتو فلم آجیدو کا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں کل آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو آپ کو نہ پاؤں حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں قالابی کانہا تعنی الموت محمد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں میرے والد نے کہا کانہا تعنی الموت اس عورت کا اشارہ وصال کی طرف تھا صحابہ ڈائریکٹی نہیں حضور کی طرف لفظیں موت کی نسبت بھی نہیں کرتے تھے اتنا عدب کرتے تھے بس یسرہ میں ہوں آپ کو نہ پاؤں تو صحابی نے اس کا مطلب بتایا کانہا تعنی الموت اس خاتون کا ارادہ تھا کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے اللہ اکبر قال حضور نے جواب دیا جب پوچھنا کہ آپ کو نہ پاؤں آپ وصال فرماتے تو میں کیا کروں میرا مسئلہ تو ہے نا کل آؤں تو آپ نہ ہوں تو کیا کروں فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدِينِ فَتِي عَبَا بَكْرٍ اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا گویا کہ حضور نے فرمایا میری زندگی میں جو مسئلے میں حل کرتا ہوں جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا وہ سارے مسئلے ابو بکر شدیق حل کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ آخری حدیث آج کے اس درس کی میں آپ کو سنانا چاہوں گا یہ بڑی پیاری حدیث ہے پتہ نہیں کون سے مدرسوں میں دور حدیث کرتے ہیں وہ کرتے بھی یا نہیں کرتے یہ بھی ایک الگ میٹر ہے پتہ نہیں دو چار درجے پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ہوتے ہیں پیروں کے بیٹے بساوکات مدرسے والا ڈھر کے بھی ڈگری دے دیتے ہیں اور کبھی نہ بھی دیں تو ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ محرشت القادری رحمت اللہ لے فرمایے کرتے تھے یہ اللہ صاحب تو بنانا صاحب زادہ مد بنانا ہاں واقعی اس کی اہلیت ہے قابل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے قابل ہے تو جانشین ہیں جانشین ہیں میرے علی سنت قابل ہیں پاریک تسیل ہیں میرے گلاس پھلو میرے ساتھ دور حدیث کی ہے اور فکر میں اتنی نظر ہے کہ سبحان اللہ تقوی طہار زمانہ گوائی دیتا ہے کبھی موقع ملے تو اس پہ گفتو کریں گے مگر ابھی کیا ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے پیر کا بیٹا بھی جو ہے وہ پاک کئی کچھ ہو تو نام باپ کا چل رہا ہوتا ہے گدی چل رہی یہ جی پرانی ہم نے تو ایسے بھی دیکھیں ان کا مزار ہے بزرگوں کا آگے جو بچے ہیں وہ داڑی منڈے ہیں ملکل اور کتوں کی لڑائیاں کرا رہے ہیں میلے کرا رہے ہیں اور ایک صاحب کا تو کتہ مر گیا یہ سجادہ نشین کی بتا رہا ہوں میں آپ کو کتہ مر گیا انہیں مزار بنا دیا اس کا اتنی تو جہالت ہے ان جائلوں میں یہ جالی پیر ڈبے پیر ایک صاحب نے تو یہ جنہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ان کو کہہ بھی دیا کہ بھائی صاحب آپ میرے صاحب نے کوئی بھی عربی کتاب رکھیں اور اس کی پانچ لینے پڑھ کے دکھاتے ہیں بغیر غلطی کے ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کا آپ کو بس علم ہے کچھ اور دو کتابوں سے رٹے مار کے تقریریں کرنے والے بڑی ڈھوکریں کھاتے ہیں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر وہ کوئی قابل نہیں بنتے نام کے ساتھ تو ہوتا ہے کہ بڑی ڈگری ہے لیکن وہ پلمبر بننے کی قابل نہیں ہوتے تو بارحال حدیث بارکہ سنیے حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی اس حدیث کے راوی بلکہ راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ بیان کرتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی حضور علیہ السلام نے اپنے مرضِ وصال میں جو آخری ایام میں جو نبی کریم السلام کی بارگاہ میں مرض کی حاضری تھی یہ بھی ایک انداز ہے جب مرض حضور کی بارگاہ میں حاضری تھا برکتیں لے رہا تھا ان دلوں میں حضور نے فرمایا سیدہ عائشہ سے ادعو لی اباکا ابا باکرن واخا کی عائشہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلا کے لاؤ حتی اکتوبہ کتابا میں ایک کتاب لکھ کے دے دوں ایک خط لکھ کے دے دوں ایک ڈگری ایک سنجھ جاری کر دوں میں وسیعت نامہ لکھ دوں فَإِنِّي أَخَافُ وَيَتَمَنَّا مُتَامَنٌ وَيَقُولَ وَيَقُولَ قَائِلٌ اَنَا عَوْلَ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُقِنُونَ اِلَّا بَا بَكْرِ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی لے کے آؤ کاغذ چمرا لے آؤ کاغذ لے آؤ میں لکھ کے دے دوں ابو بکر کے نام لکھ کے دے دوں میرے بعد ابو بکر ہے لکھ کے دے دوں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی تمنہ کرنے والا تمنہ نہ کرے کہ وہ بکر سے میں افضل ہوں حضور نے فرمایا اور کوئی تمنہ کرنے والا تمنہ کرے اور یہ کہے اَنَا عَوْلَ میرا حق پہلے حضور فرماتے ہیں مجھے درے کوئی یہ نہ کہہ دے میرا حق پہلے تو کوئی لاؤ میں لکھ کے دے دوں پھر حضور نے فرمایا کوئی تمنہ کرتا ہے تو کرتا رہے مگر اللہ تعالیٰ کو اور تمام مومنوں کو اگر کوئی منظور ہے تو ابو بکر صدیق ہے فرمایا اللہ کا بھی انکار ہے ابو بکر کے علاوہ اور سارے مومنوں کا بھی انکار ہے ابو بکر کے علاوہ پتہ نہیں کیسے مومن ہیں ابو بکر کا انکار کرے گا تو مومن کیسے اللہ اکبر ابو بکر کی خلافت کا اقرار کرے گا تو مومن ہوگا حضور نے فرما دیا ہے ابو بکر کی خلافت کا بلا فصل کا حق داری کا جو اقرار کرے گا وہی مومن ہے وہی مومن ہے اگر حق و مومن کے لعنہ تو ابو بکر صدیق کا حق پہلے ماننا پڑے گا یہاں پہلے حق ابو بکر کا ہے بات سمجھا گی فرمایا کوئی ایسی بات نہ کر دیا نا اولا میں پہلے ہوں میرا حق پہلے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو حضور کی چاہت تھی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہی ہوا سارے صحابہ متفق ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا امام بنا لیا نماز کا امام بھی بنا لیا اور اپنے دنیاوی امور کا اور دینی امور کا امام بھی ابو بکر صدیق کو بنا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا علی آپ نے بھی بیعت کر لی اور ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان لیا علی آپ نے کیوں تو مولا علی شہرِ خدا کرم اللہ و عجل کریم سبحان اللہ بابِ مدینہ تلعلم ہیں علم کے شہر کے دروازے ہیں کتنا حکمت برا جواب دیا کہا آپ نے فرمایا ارے جسے ہمارے نبی نے ہمارے دین یعنی نماز کا امام بنا دیا یا ہم نے اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا سب سے افضل جو کام ہے دین میں امان کے بعد سب سے افضل نماز کہا جب اس کا حضور نے امام ابو بکر صدیق کو بنا دیا تو ہم سمجھ گئے کہ ہر لحاظ سے امام یہی ہے تو ہم نے دنیا میں بھی نے اپنا امام بنا لیا وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمين